students during last couple of جو module سے اسے میں نے آپ کو good news دی تھی کہ یہ data wrangling کا جو پورا ہمارا process ہے اس کے اندر data completeness ہے یہ data quality ہے transformation enrichment یہ سارے کام آپ ان کو automate کر سکتے ہیں number one number two ان کے لیے special tools available ہیں tools they are very flexible اور ان کو آپ use کرتے ہوئے یہ سارے کام آپ بڑے اچھے طریقے سے perform کر سکتے ہیں کچھ جو tools ہیں وہ share کروں گا which are maybe more famous اور پھر اس میں یہ آپ کے اوپر depend کرے گا کہ آپ کسی بھی ایک یا دو tools میں اگر آپ اپنی expertise develop کر لیتے ہیں تو that will be good enough for you جب آپ کسی again وہی بات آ جاتی کہ کسی ایک context میں کیونکہ آپ wherever you will be working you will be working in a set frame کہ ایک organization ہے اس کے کچھ limited data sources ہیں وہ جتنے بھی ہیں limited means that is finite number کوئی infinite نہیں ہے اس کے اندر کوئی changes نہیں ہو رہی ہیں صبح شام اور اگر کوئی change ہوتی ہے تو you always get time کہ وہ آپ اس کو جو بھی آپ نے اس کی جو ETL کرنا ہے ELT کرنا ہے ingestion کا process آپ نے لکھنا ہے آپ ان کو change کر سکے right تو یہ بڑا جو ہے نا آپ کے لیے important ہے اچھا اس میں interestingly جو easy to use جو کہ اور اس پہ access بھی ہے mostly freely available بھی ہے وہ ہے آپ کا microsoft excel جو spreadsheet ہے اس کے اندر جو features ہیں functions ہیں they are very rich جو فرض کریں کہ database میں آپ کو بے شمار feature ملتے ہیں یہ جو جو sql جو آپ کی structured query language ہے وہ جو آپ کو features دیتی ہے اس میں سے بے شمار چیزیں آپ کو اس میں available ہوتی ہیں اور اس کو بہت سارے لوگ especially جو آپ کی finance department میں وہ لوگ تو اس کو بڑا frequently use کرتے ہیں for their daily ان کی task ہوتی ہے لیکن data science کے اندر analytics کے اندر بھی ہم اکثر جو اگر data جو ہے نا اگر وہ اس کا اس کی کچھ limitations definitely ہیں it is not interestingly ہر جو tool ہے اس کی کچھ نہ کچھ limitations ہے کچھ اس کے advantages ہیں کچھ limitations ہے disadvantage تو میں خیر اس کو نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ limitations ہے اور وہ جو advantages اور جو limitations ہے that will be on your discretion کہ جب آپ کو سمجھ آ جائے گی چیزوں کی you will understand your data source جو آپ کے enrichment کے data let me use the phrase wrangling کہ اگر جو آپ جب وہ data wrangling کا آپ نے perform کرنا ہے کس stage پہ کیا کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ بڑا easy ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ ایک tool سے سارے کام چلا لیتے ہیں اگر کوئی بندہ python میں expert ہے تو وہ سارے کام اسی میں کر لیتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو data engineer ہیں جو کچھ لوگ python سے کرتے ہیں وہی کام وہ sql کی جو scripting languages ہیں یا جو database کے functions ہیں ان کو use کر کے کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو excel پہ بہت زیادہ expert ہے وہ prefer کرتے ہیں کہ میں excel میں ہی کام کروں اور اس طرح سے وہ اپنا جو daily routine ہے اس کو وہ perform کر کر لیتے ہیں لوگ اپنا کام کوئی تو point i am trying to make here is کہ ہر tool جو ہے it has a feature set and a limitation it has some advantages and limited disadvantage again i'll say کہ میں disadvantage اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ تو پھر آپ کی limitation آ جاتی کہ آپ کو ایک tool use نہیں کرنا آتا تو آپ سمجھتے ہیں وہ اس کا disadvantage اصل چیز یہ کہ کسی خاص situation میں کون سا tool best ہے اور آپ اس کو use کریں جیسے میں نے آپ کے example دی کہ جس میں کسی کے expertise ہے وہ اس tool میں وہ کام easily کر لیتا ہے but sometime limitations آ جاتی ہیں due to technology جو platform یا data کی type یا source کے اگر میرے پاس unstructured data ہے تو اس کے لیے پہلے مجھے اس کو structured میں کرنا پڑے گا تب ہی میں اس کے لیے کوئی اس کو data lake میں یا میں اس کے اوپر کوئی analysis perform کر سکتا میرے پاس image کا data ہے میرے پاس کوئی اور جو binary data ہے تو اس کو تو میں as it is analyze نہیں کر سکتا ہے تو یہ اس چیز کی limitation ہے آپ کا بیاد ہے data scientist یا اگر binary data ہے آپ کے پاس یا کوئی اور جو unstructured یا semi structured data ہے اب آپ نے اس کو کس طرح structured کرنا ہے we discussed about کہ جو data کی structuring کیا چیز ہے basically تو آپ نے اس کو structure کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر آپ کے جو automatic analyses ہیں جو آپ کے business user کے لیے جو analysis ہے تو دیکھیں data scientist is someone who understands everything right جس کو ETL سے لے کے تو visualization تک ہر چیز پتا ہے even within your domain data جو engineer ہے وہ صرف backend کا کام کرتا ہے جو business user ہے ان کو تو بالکل سوائے اپنے business کے کچھ نہیں پتا تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس وقت آپ نے کون سا tool use کرنا ہے اور کیوں use کرنا ہے اس میں یہ کچھ نام ہے جیسے میں نے کہا use start with excel it will be easy for you پھر آپ یہ جو tableau ہے آپ کا یہ microsoft power بھی یہی ہے پھر یہ جو languages ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا trifecta ہے forest ہے کافی سارے tools ہیں اور ان کے اندر built in modules ہوتے ہیں جو کہ ETL کا کام perform کرتے ہیں اور at the same time آپ پھر اس میں یہ جو اپنا یہ جو سارے کام ہیں وہ آپ پھر انہی tools کو use کر کے کر سکتے ہیں کہ wrangling جیسے میں نے just to conclude this discussion on the tools یہ اب آپ کا پورا ایک process ہے کہ آپ کے پاس وہ 6 step ہے 7 step ہے 8 step ہے 10 step ہے یہ data flow کا پورا ایک architecture بنتا ہے ہر organization کا اور maybe for different departments ہوتا ہے ایک basically کہ data warehousing میں خاص طور پر یا data lake میں پوری organization کا جس جس source سے بھی data آ رہا ہے اگر آپ کوئی 10 20 30 sources ہیں we have worked in environment جہاں پہ sources سے بھی زیادہ sources ہوتے ہیں اگر آپ bankingین میں آپ سب سے زیادہ example telecom اور banking کی یا social media کی دیتا ہوں کیونکہ یہ وہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ data produce ہو رہا ہے اور بے شمار source systems ہیں جہاں سے data ہمارے پاس آتا ہے اور جو کے اور یہ بھی جب ہم data science کا introduction دیکھ رہے تھے تو we have learned کہ یہ جو اتنی زیادہ importance جو اہمیت ایک دم data scientist کی بڑی ہے یا یہ جو role ایک دم اتنا زیادہ اس نے rise کیا ہے اتنی اس کی جو مارکیٹ میں ڈبانٹ بڑھ گئی ہے سیلریز ما شاء اللہ لوگ you know اب جو موں سے مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ data اس وقت دنیا میں available ہے اتنا زیادہ data produce ہو رہا ہے کہ اس کو analyze کرنے کے لیے we do not have enough storage نہیں ہے even دنیا میں اتنی storage نہیں ہے کہ وہ سارا data کو store کر سکے تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ storage کو اگر handle کرنا ہے تو پھر analyze کرنا ہے وہ لوگ کدھر ہیں they are very short so good news for you یہ اور یہ چیز کبھی may be stable ہو جائے گی after some time لیکن کم نہیں ہوگی اور یہ جو demand ہے آپ کی اس profession کی analytics کی this will be there hopefully forever